بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کتنے مال میں سے کتنا مال نکالیں گے مثال کے طور پہ کسی کے پاس ہزار روپے ہے تو اس میں سے زکاة کتنا نکالے گا یہ کیا مسئلہ ہے مطلب کتنا نکالنا ہے اس کے لئے حساب کیسے کریں گے سب سے پہلی بات ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ کن کن چیزوں میں زکاة نکالنا ضروری ہے زکاة میں کن کن چیزوں کا حساب کریں گے کن کن چیزوں کو ملائیں گے پھر اس کے بعد زکاة نکالیں گے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کو میں نے مستقل ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکاة کتنا نکالیں گے وہ حساب بتا رہا ہوں آپ چالیسوں حصہ نکالنا ہے ہر چیز کو اگر چالیس حصہ کر دیں گے اس میں سے ایک حصہ نکالنا ہے اس کا حساب کیسے لگائیں گے چالیسوں حصہ اگر آپ کے پاس سو روپے ہے تو سو روپے کو چالیس حصہ کرتے ہیں اس میں سے ایک حصہ دو روپے پچاس پیسے آ رہے ہیں دو روپے پچاس پسے دھائی روپے آ رہے ہیں اگر سو روپے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس ہزار روپے ہیں تو اس میں سے پچیس روپے اس کا جو ہے ایک حصہ ملے گا چالیسوں حصہ میں سے ایک حصہ پچیس روپے ہوتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کے پاس دس ہزار روپے ہیں اس میں سے دو سو پچاس روپے نکالیں گے آپ دس ہزار میں سے دو سو پچاس روپے کتنا آسان ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہے ایک لاکھ روپے میں سے صرف دھائی ہزار دو ہزار پانچ سو روپے نکالیں گے اس کے لئے نکالنے کا طریقہ آسان یہ ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حساب کریں گے کالکولیٹر میں کالکولیٹر لے لیجئے گا جتنا پیسہ آپ کے پاس ہوگا آپ اس کو لکھ لیجئے گا پھر اس میں سے چالیس پرشنٹ مار دیجئے گا اس طرح کر کے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں چالیس پرشنٹ مارنے سے جتنا روپے آئے گا اتنا روپے آپ کو زکاة نکالنا ہے اتنا روپے کی زکاة نکالنا آپ کے لئے ضروری اور فرض ہے یہ کب ہے جب آپ کا مال ایک سال ہو جائے جو مال ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں بھی اس کو چھڑتا نہیں ہوں یہ ایک سال والا مسئلہ اگر آپ سمجھ نہیں پائیں تو مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا یہ ایک مستقل بحث ہے ایک لمبی بحث ہے میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا تو یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ صاحب حیثیت بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے آپ پر زکاة نکالنا فرض اور ضروری ہو جاتا ہو تو پھر آپ کے لئے زکاة نکالنا ضروری ہوگا ورنہ آپ کے لئے زکاة نکالنا ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس ہزار روپے تو اس کے لئے بھی زکاة نکالنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر اتنا مال ہو جائے جتنے مال ہو جانے سے زکاة اس پر ضروری ہے تو اس کے لئے زکاة نکالنا ضروری اور فرض ہو جاتی ہے یہ مسئلہ ایک مستقل ویڈیو میں میرے اسی چینل پر موجود ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا بہر کیف اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں